سلام بھرمات اللہ و برکاتہ ہوئے ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب کینیڈا میں لوگ اتنے والی ایڈیوکیٹڈ کیوں ہیں تو اس کی بہت ساری وجہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کینیڈا سب سے آنا سب سے مشکل کام ہے اس لیے کہ اس میں ایک پوائنٹ سسٹم ہے اس پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ بھی آپ کو سکسٹی سیون سیونٹی پرسینٹ اگر آپ کے پوائنٹ ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہے اس سے کم ہے تو مشکل اس سے کم ہے تو اور مشکل اس سے بھی کم ہو جاتا ہے تو وہ ناممکینات میں سے آ جاتا ہے تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ پھولی دنیا سے کینیڈا جو لوگوں کو امیگریشن پہ یہاں پہ بلا رہا ہے وہ ویل ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں ایکسپیرینس لوگ ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جیہاں لیبر بھی آ رہی ہے پہ سارے لوگ پر پرمیٹ بھی آ رہے ہیں لیکن ان لوگوں کی ایک سرٹن لیمٹ ہے کوئی ایسا شخص جو کہ پڑھا لکھا بلکل بھی نہیں ہے وہ کینیڈا نہیں آ سکتا انلیس کہ کسی شادی کی طرح آیا ہو یا کسی اور طرح سے اس کو پل کر لیا گیا ہو لیکن illegal اور کم پڑھے لکھے لوگ یہاں آپ کو بہت کم ملیں گے تو جناب برین ڈرین کا لفظ یا ورڈ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے دماغ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہاں پہ آسانی کے ساتھ کینیڈا میں شفٹ ہوتے ہیں immigrant یعنی migrate ہوتے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ کینیڈا میں بہت سارے لوگ ہو سکتا آپ کو اس طرح سے بھی ملے جو یہاں رہنے والے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا لیکن کینیڈا کی سب سے بڑی چاہنے کی یہ بھی ہے کہ کینیڈا بہت ساری دنیا سے refugees کو بھی لیتا ہے افغانستان بہت بڑا نام بہت زیادہ refugees ہیں یہاں پہ پھر سیریا اور دوسری جگہوں سے بھی ہے تو اب refugees جب آ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ کوئی criteria نہیں ہے refugee refugee ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی ملک کے اوپر اتنے برے حالات آ جاتے ہیں تو زیادہ سے بتا جب وہ ایزا refugee لے رہے تو اس میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون پڑھا لکھا ہے کون پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ آ کر ان لوگ جب وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں کینیڈا میں دنیا کی تمام سہولیات ان کو پروائیڈ کی جاتی ہیں کہ وہ یہاں پڑھے اور لکھے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ خاصتہ پھر جی refugee اس طرح ممالک میں اس طرح سے آتے ہیں ٹھیک ہے ملک بھی ختم ہو گیا یا اس طرح سے problems بھی ہے تو یو این اے ان کو بہت پیسے دیتا ہے تو refugee دو طرح کے ذہن میں آپ یہاں رکھے گا خدا نہ خواستہ جو country تباہ و برباد ہو رہی ہے ان کی جو refugees آئے ان کو بہت پیسے ملتے ہیں پلس ان کو بہت بہت زیادہ سہولیات ملتی ہیں چاہے پڑھنے لکھنے کی ہیں ہر طرح کے لیکن جو لوگ یہاں refugee آ کے claim کرتے ہیں پاکستان سے آ کے آپ claim کرتے ہیں آپ کو اتنے پیسے نہیں ملتے سہولیات تو ملتی ہے لیکن پیسوں کے معاملے میں ذہن میں آپ کو بتا دیو ذہن میں بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جناب پانچ ہزار ڈالر چار ہزار ڈالر پر منت مل رہا ہے جی ہاں مل رہا ہے وہ لوگ جو فرستان سے ہے جو وہ لوگ جو سیریا سے آئے اور بہت سارے لوگوں کیسے سبھی تک proper نہیں فائل ہو سکے ہیں تو ان کو کم ملتا ہے لیکن آپ یہاں کے claim کرتے ہیں آپ کو وہ پیسے نہیں ملیں گے ذہن میں ضرور رکھے گا اگر آپ نے سناؤ کہ ہزار ڈالر پر منت وہاں پر مل رہا ہے اچھا دوسرے سب سے بڑی وجہ یہاں پہ سہولیات کی جیسا یہ کہ جتنے بھی یہاں چینڈا میں لوگ ہیں چاہے وہ پی آر پہ ہیں پرمنٹ ریزنٹ ہیں چاہے ورکس کینڈین سیٹیزن ہے اس سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے وہ کون ہے ہر بچے کو شروع سے لے کے جب سے اس کے عمر اسکول جانے کی ہو جاتی ہے لازمی ہے اس کو اس اسکول کے اندر آنا پھر اس کو ہائی اسکول میں جانا پھر اس کو کالیج میں جانا پھر اس کو کالیج کے کالیج تک جو پڑھائی ہے ٹویل گریڈ تک وہ فری ہے گورنمنٹ اس کے لیے پیسے پی کرتی ہے تو جناب کیوں نہیں بچہ جائے گا جیسے اگر آپ کے بچے جس ایرے میں آپ رہتے ہیں وہاں ہر ایرے میں اسکول لازمی ہے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے لیکن اگر واکنگ ڈسٹنس میں نہیں ہے تو گورنمنٹ آپ کو بس سے بچے کو پک کرواتی ہے اور ڈراب کرواتی ہے اگر واکنگ ڈسٹنس سے زیادہ ہے وہ تو کتنی بڑی سا ہو لیتا ہے زیادہ سے بات ہے آپ اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں گے اللہ نہ کرے آپ کا بچہ یا میرا بچہ ڈسیبل ہے تو اس کو ڈسیبل یعنی اسکول جو اسپیشل اسکول ہے کیونکہ وہ اسپیشل چائلڈ ہے اس کو وہاں بھیجا جائے گا اگر بچہ خدا نخواستہ آٹسٹک ہے اس کے ذہن کا تھوڑا سا پرابلم ہے فیزیکل ڈسیبلیٹی نہیں ہے لیکن مینٹل ڈسیبلیٹی ہے تو اس کو اسی طرح سے ایرینج کیا جائے گا اس کے ٹیچرز اسی طرح سے ایرینج کیا جائیں گے جو کہ ہائیلی پیٹ ٹیچر ہوتے ہیں جو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ ٹرین کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے پڑھنا ہے صحیح ہونا ہے اس کو انفیکٹ پڑھانا ہی صرف مقصد نہیں ہے اس کی جو آٹسٹک آٹیزم ہے اس کو دور کرنا بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے پانچ سال کا تھا اور آج میں اس بچے کو دیتا ہوں چودہ پندرہ سال کا ہے ایک بلکل نارول چائلڈ کی طرح ہے کوئی جس جو اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ جناب وہ آٹیزم کا شکار تھا وہ بلکل فیل بھی نہیں کر سکتا تو یہ تمام سہولیات جو ہے گورنمنٹ ادا کرتی ہے پے کرتی ہے صرف یہی نہیں اگر جس بچے کو اچھی سے اچھے گیم میں حصہ لینا ہے نیشنل لیول پہ کھیلنا ہے پرومنس لیول پہ کھیلنا ہے کچھ بھی کرنا ہے گورنمنٹ ان کو پے کر دی ہے اور اگر آپ اپنی جیب سے بھی پے کرتے ہیں تو ٹیکس کے وقت گورنمنٹ آپ کو سیونٹی فائل پرسنٹ جب آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں سالانہ اس وقت آپ کو سیونٹی فائل پرسنٹ وہ بھی آپ کو ریٹرن کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں اور چاہیں گے کیوں نہیں کہ ان کا بچہ اسکول جائے ہائی اسکول جائے اس کے بعد گریڈ ٹولف کے بعد جو ہے پھر آپ کو جب آپ بچہ آپ کا بچہ کالج اور یونیورسٹی جاتا ہے تو کورنمنٹ اس کو جو ہے لون دیتی ہے ساری زندگی کا وہ لون ہوتا ہے وہ لون بچہ جب چار سال کی یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے چار سال کی یونیورسٹی کے بعد ایونیورسٹی کے دوران بھی اس کو ٹونٹی آورز کی جام مل جاتی ہے یا یا آپ وہ اس کو جو ہے وہ فل ٹائم بھی جاب کر سکتا ہے ٹونٹی آورز ای ویک بھی جاب کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ادائیگی شروع کر دیتا ہے سو ڈالر مہینہ دیر سو ڈالر مائنہ دو سو ڈالر مائنہ فر ایکزامپل فورٹی فائف تھاؤزن فورٹی تھاؤزن اس کے چار سال کی انیورسٹی میں خرچ ہوئے ہیں تو وہ اس وقت سے سٹارٹ کر سکتا ہے اور ساری زندگی آہستہ آہستہ پے کر کے وہ اس سے بھی سبک دوش ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ سسٹم کس قدر شاندار بنایا گیا ہے یہاں کا اور اس سسٹم کے اوپر اس کو چلنا ہی ہے پاکستان میں 1973 کا جو ایکٹ بنا بہت شاندار ہے کبھی موقع اٹھا کہ 71 ہی نہیں ہے 73 کہتے ہیں مجھے نمبر زیادہ نہیں آرہے لیکن اس کو اٹھا کے ایک اگر کا آپ نے کبھی پڑھا ہے میں نے 90% لوگوں سے جب میں نے بات کی ہے 90% لوگوں نے اس کے بارے میں وہ بحث کرتے ہیں ڈاک شوز یعنی ٹاک شوز سے لے کر کے وہاں سے باتیں کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو انفارمڈ رکھنے کے لیے 1973 کے ایکٹ کے بات کرتے ہیں اس کے جو بلز کے جو نمبر ہے ان کی بارے میں بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں جنہوں نے کبھی بھی 1973 پاکستان کا ایکٹ اٹھا کے پڑھا بھی نہیں ہوگا میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ نے پڑھا ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں نہیں آپ کو پتا مجھے بتائے میں آپ کو لنک نکال کے دوں گا اب اس ٹیکٹ کا میں اتنے تفصیل سے ذکر کیوں کر رہا ہوں اس لئے ذکر کر رہا ہوں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا دماغ یوں کہتے ہیں کہ بھک سے اڑے جائے گا بھک سے اڑے جائے گا ریالی بھک سے اڑے جائے گا میں تین دفعہ میں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اس کے اندر اتنے خوبصورت ہدایات ہیں اتنی خوبصورت ایکٹسنس کے اندر اس کے اندر اس کے خوبصورت روز یعنی قواعد موجود ہے آپ حیران ہو جائیں گے لیکن ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا اگر ایک شک اس کے ایمپلیمنٹ ہوتی ہے تو دوسری دفعہ اس کو نکال کیوں دیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی ایڈمیسٹریشن کی ڈیسیبلٹی کی وجہ سے ڈیسیبل نہیں ہے اسٹیبل نہیں ہے کبھی بھی اتنا تھا اور ابھی ہے بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ ہی وجہ ہے اسی طرح سے کینیڈا اور امریکہ ان ممالک میں چاہے گورنمنٹ کتنی دفعہ چینج ہو پانچ سال میں ہو جب بھی ہو جو قانون بن گیا وہ بن گیا اس کے اوپر ایکٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگا بہت ہی معمولی چیزوں میں چینجز آتی ہیں بھلے سو سال گزر جائیں پچاس سال گزر جائیں آپ ہسٹری دیکھیں گے کینیڈا میں جو ایکٹ بن گئے ہیں تعلیم کو دینے کے لحاظ سے ان کی جنریشنز کو دیکھیں سیاست پوری دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے لیکن پاکستان میں سیاست نہیں ہے آوارہ گردی ہے اس آوارہ گردی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے سیاست میں ہر چیز کو چینج کر لینا ناممکنات میں سے ہے پاکستان میں آوارہ گردی کی وجہ سے جو چیز چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ چینج ہو جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ جناب تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے اسٹیبلیٹی آنے کی اور نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں اسٹیبلیٹی جب ایڈمیسٹریشن کی ہے ملک کے ایڈمیسٹریشن ہی اسٹیبل نہیں ہے تو وہاں اسٹیبلیٹی کیسی آئے گی دینٹین سیبنی تھری کا ایکٹ ضرور اٹھاکے پڑیئے گا آپ کا دماغ اگین پاکستانی نے پاکستان کے لوگوں نے ایسا خوبصورت ایکٹ جو کہ قوانین آگے نافذ ہونے چاہیے تھے پاکستان بننے کے بعد کیا ایسا ہو سکتا تھا یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے کے سارے کام کیے تھے یہ وہ لوگ ہیں وہ سنسر لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے بننے میں سا لیا جن کی خواہشات تھی جن کی خواہش تھی ان کی زندگی میں ان کے مرنے کے بعد پاکستان ایسا ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہو سکتا تو کینیڈا اتنا زیادہ یا یہاں کے لوگ اتنے زیادہ پڑے لکھے اس لیے ہیں کہ جیسے میں نے آپ بلکل شارٹ میں میں نے بتایا یہ لانگ نہیں ہے لانگ کریں گے تو پھر آدھے گھنٹے کی ویڈیو بن جائیں گے شارٹ میں اس لیے بتایا کہ یہاں پر کس طرح سے تعلیم کی اہمیت ہے یہاں پر مزدور بھی ہوتا ہے اگر وہ گھٹر جہاں گھٹر یہاں بھی بڑھتے ہیں گھٹر کے صفائی ہوتی ہمیں نہیں بتا لگتا ہے ہمارے پاس یہ سلسلہ یہاں اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ سنٹرل ہوتا ہے سنٹرل سے صفائی ہوتی ہے یہاں پر گھروں میں جا کر کے کہتے ہیں ہاں جی پیچھے سے اس نے باس ڈال دیا وہاں سے آواز لگے پانی ڈالو یہاں پر یہ سلسلے نہیں ہیں جی ہاں گھٹر کے بھی کام ہوتا ہے کیبل کے بھی کام ہوتا ہے کھودنے کے کام ہوتا ہے مزدور کے کام ہوتا ہے لیکن یہ سارے کے سارے لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں یہ اس جاب میں ریزیومیں بنا کے آئے ہوتے ہیں بغیر ریزیومیں بنائیں یہ گھٹر کی صفائی یہ لائن کی صفائی کیبل ڈالنے کی کنسٹرکشن کی جاب لیبر کی جاب آپ کے نل کے صحیح کرنے کی جاب آپ کے الیکٹرک کی وائر کو پل کرنے کی جاب آپ کا سرکٹ خراب ہو گیا ہے الیکٹرک کا اس کو ریپلیس کرنے کی جاب پانی کا نل کو چینج کرنے کی جاب نل نہیں چل رہا اس کو ریپلیس کرنے کی جاب آپ کا ٹوائلٹ بھر رہا ہے اس کو صفائی کرنے کی جاب ٹوائلٹ کو ریپلیس کرنے کی جاب میں جو بھی شخص یہاں پہ آتا ہے کام کرتا ہے وہ ریگولیٹڈ ہے اس کو ریزی میں بنا کر کے وہ آتا ہے وہ رزیمیں بنانا جانتا ہے خود سے جب وہ رزیمیں بنانے جانتا ہے تو یقیناً وہ پڑھا لکھا ہے اور مزید کی بات یہ ہے سارے لوگ انگلیش بولتے ہیں جناب انگلیش کنٹریز اس میں انگلیش تو بولیں گے جی ہاں جناب یہ تمام کی تمام چیزیں یہی چیزیں آپ کو ثابت کرتی ہیں دکھاتی ہیں کہ یہاں کے ہر آدمی پڑھا لکھا ہے اور میں نے جیسے بتایا کہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ کاوشے ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ یہاں پہ پڑھا لکھے ہیں یہ مین وجہ ہے پاکستان میں کیوں نہیں ہے جیسے کہ میں تفصیل سے بتا دیا آپ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ اپنی طرف سے محنت کریں ہم اپنی طرف سے محنت کریں گے آپ اپنے بچوں پہ محنت کریں اپنے بچوں پہ محنت کریں کہ دیکھیں کوئی بھی بچہ جو ہے وہ بغیر پڑھے لکھا نہ رہے ہمارے پاس اللہ کا احسان ایک چرٹوی سکول اور انگری ٹاؤن کراچی میں چل رہا ہے ہم نے ان بچوں کو یا ان والدین کے بچوں کو ایڈمیشن وہاں پہ دیا ہوا ہے جو بچے یا جن کے والدین ان کو اسکول میں بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے اسکول کے دو سال اب مکمل ہونے والے ہیں اپریل میں تیسرا سال شروع ہونے والا ہے اور اس اسکول میں تقریباً سو بچے ہیں اور سو بچے وہی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا اور ہم ان بچوں کو آپ لوگوں کی مدد سے بہت سارے لوگوں کی مدد سے جو ہماری حلب کرتے ہیں ہم ان کو یونی فارم بھی پروائیڈ کرتے ہیں کوئی فیس نہیں اس اسکول کی ہم ان کو یونی فارم تو پروائیڈ کرتے ہیں ہم ان کو ہر طرح کی پڑھائی کی اسسسٹنس جو ہے اسسسٹنس جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں چاہے وہ ربر کٹر فٹا ہو پرانی زبان کے لبہ الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں چاہے وہ کوپی ہو چاہے اصل میں ہماری اسکول میں کوپی اور ربر کٹر فٹے کا حساب ہی نہیں ہے ہمارا بورڈ کے اوپر وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے لکھنے کا پڑھنے کا سیکھنے کا حساب کتاب ہے بچوں کے پاس کچھ وائٹ شیٹ یا وائٹ بورڈ ہے ان کے پاس اریزبل مارکرز ہیں جس سے وہ کام کرتے ہیں کلاس میں جو ہم پڑھا دیتے ہیں ٹیچر کا ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے ٹیچر کے پاس اپنا بورڈ ہوتا ہے ایک کلاس کے اندر پانچ وائٹ بورڈ لگے ہوئے ہیں ہر کس کے پاس اریزبل مارکر ہے ٹیچر کو میں ٹریننگ دیتا ہوں ٹیچر کو میں نے بک دی ہوئی ہے میں نے خود کمپائل کی ہیں سارے کی ساری بکس وہ بکس میں سے نکال کر ان کو پڑھاتے ہیں ویکلی ان کے منتلی میں ان کو آسائن کرتا ہوں ٹاسک ٹیچر کو کہ منتلی کیا پڑھانا ہے کون سے بکسے وہ وہاں پہ وہ اپنے بورڈ پہ لگتی ہیں پڑھاتی ہیں بچوں کے پانچ پانچ بچوں کا جو گروپ ہے جو بیس بچے کلاس میں ہیں وہ اس بورڈ پہ یعنی اپنے پانچ کے گروپ کے بورڈ پہ اس کو کاپی کرتے ہیں اس کو سالف کرتے ہیں ٹیچرز ان کو جا کے واش کرتی ہیں ٹیچرز کے پاس روز کی پرفومنس شیر ہوتی ہے ہر بچے کو مارک کرتے ہیں ہمارے سکول میں کوئی ٹیسٹ کا نظام نہیں ہے بیسیکلی ٹیسٹ روز ہو رہا ہے ان کی پرفومنس جو ہے روز دیکھی جارہی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس جو اکیڈمک ڈائریکٹر ہیں یا بورڈ اپ ڈائریکٹر میں سے ون پرسنٹ is on ground and he is وہ پورے سکول کا یا وہ ہمارے چار سے پانچ کلاسے اس سکول کا وہ راؤنڈ اپ کرتے ہیں اور ٹیچرز کے پرفومنس رپورٹ جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں ویکلی بیسس پہ بچوں کی رپورٹ اور ٹیچر کی رپورٹ میرے پاس آتی ہیں یہاں کینیڈا میں ان کو کمپائل کرتا ہوں اور بائی دی اینڈ اپ ڈی ائر میں ان کو ریزلٹ بنا کر کے پرنٹ کر کے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے ہم ایک سرمینی کرتے ہیں اور ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں میں میرے بورڈ اپ ڈائریکٹرز جہاں میری وائف جہاں ون اف ڈی بورڈ اپ ڈائریکٹرز وہ فائنانس کو دیکھتی ہیں میں اکیڈمک کو دیکھتا ہوں ایک اور وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں وہ گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہم نے مل کر کے اپنے کام باتے میں اللہ کا حسان ہے ہم اپنی طرف سے یہ روشنی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں آپ حصہ لے سکتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اگر آپ پیسے سے حصہ نہیں لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میرا مقصد آپ سے ڈونیشن مارکنا بلکل بھی نہیں ہے آپ سے صرف دعاوں کی درخواست ہے کہ ان کے لئے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ علم کی روشنی ان تک پہنچا دے ہم اس میں اسلامی ایڈیوکیشن کی جو بک میں نے خود کمپائل کی ہے وہ بھی ہم پڑھا رہے ہیں ہم ہسٹری پڑھا رہے ہیں انگلیش یہ پڑھا رہے ہیں کمپیوٹر سے پڑھا رہے ہیں ہم اس میں آرٹیفیشر انٹیلیجنس کو بھی انٹریڈیوز کرا رہے ہیں سارے پریکٹیکلز بھی ہو رہے ہیں بچے بلکل پریکٹیکل کام کرتے ہیں وہاں پر ریٹافیکیشن کی ہمارے پاس کوئی بھی کنجائش نہیں ہے ہر کلاس کا بچہ انگلیش اب بول بھی سکتا ہے سمجھ بھی سکتا ہے لگ بھی سکتا ہے الحمدللہ سمالحمدللہ بس ہمارے لئے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں خاص طرح جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سہد دے شفا دے تندرست دے ایمان دے ہدایت دے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی